موسیقی 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 سر میرا نام بلکار سنگھ ہے گاؤں دولکورٹ وارڈ نمبر چودہ سے ہیں ہمارے گاؤں میں کافی دنوں سے سرکار جو گائیں ہیں ہمارے گاؤں میں دیکھنے تک نہیں آئے تو ہم گاؤں والوں نے ملکے کل شام کو سارے اوارہ پشو ایک تبیلے میں بند کیے وہ کم سے کم چالیس سے پچاس ہیں تو ہم نے ان کو صبح بھی کول کیا صبح نو بجے ہم گاڑی دیں گے دس بجے دیں گے پھر دس بجے کول کی کہہ رہے گیارہ بجے دیں گے گیارہ بجے کول کی بارہ بجے دیں گے بارہ بجے کول کی ایک بج گیا اب تک ان کے کوئی گاڑی نہیں پہنچی ہار کے ہم یہاں نگر نگم کے اندر آئے تو یہاں پہ بھی ہم ان کو آنے کے بعد بولا بھی ہم یہاں پہ آ رہے ہیں آپ آج ہو یہاں بھی بھی لارا لگا یہاں پہ ہم کو شکتی رانی شرمہ جی نے اشواشن دیا ہے ایک اپلیکیشن آپ ہمارے نام کی نکلوا ہو تو میں جلد کاروائی کر کے ایک دو دن میں آپ کا نیوارن کروں گی بٹھ ہم یہ چاہتے ہیں بھی یہ نیوارن ایک دو دن میں نہ ہو ایک دن کے بیچ بیچ میں ہو کیونکہ ہم نے جو وہ باندھ رکھے ہیں ان کو کھائے گا پلائے گا ان کو سب کچھ کرنا اور وہ آپس میں اندر بھیٹ رہے ہیں تو اس کا نیوارن ہمیں جلد سے جلد چاہیے ہم پرشاشن سے یہی مانگ کرتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو وہ جتنے گاہیں ہم نے وہاں پر باندھ رکھی ہیں وہ ساری کی ساری ہم نگر نگم کے اندر لاکر چھوڑ دیں گے پھر اس کا جمعیدار پرشاشن خود ہوگا ہم نگر نگم کے اندر یہ بات بول رہے ہیں بھی اگر وہ کاروائی نہیں کرتے آ شام تک تو ہم شام کو یہاں پر لاکر ساری گاہیں باندھ کے چھوڑ دیں گے ٹریلیوں میں اس کے بعد جو آپ کو کاروائی کرنی ہے کر لینا ہم بھی کوٹ کے تھو نگر نگم کی طرف سے ہمیں کوئی بھی سوویدہ نہیں ملی ہے ابھی تک یہاں پہ جو دھلکوٹ گاؤں میں اور گوردھن نگر میں اور مارڈل ٹاؤن میں آپ دیکھا جائے اگر آج بھی آپ ابھی بھی اس وقت وہاں پہ دیکھیں گے تو کچھ آوارا پشو گھون رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو اتنی دکت ہو رہی ہے اتنی دکت ہو رہی ہے کہیں بچے گھائل بھی ہو چکے ہیں جو انہوں آوارا پشو نے ٹک کر ماری ہے کہیں لیڈیسوں کے چھوٹ لے گئی ہے تو میں اپنے لوگ پریہ ویدھائک جیسے یہ ہاتھ جوڑ کے وینتی کروں گی کہ سمسیہ کی طرف اور وارڈ نمبر چودہ کی طرف تھوڑا دھیان دیں اور اس سمسیہ کا جلدی سے جلدی حل کروایا جائے میں آپ ایم سی ہیں آپ کے بھی پاس کچھ ادکار پرکشت ہے آپ ایسے میں ویدھائک پر دیپینڈ ہو یا اپنا کٹ بھول میں اپنے ادکار اچھی طرح سے جانتی اور پر لیکن ہمیں بھی نگر نگم کے انترگت ہی کام کرنا پڑتا ہے تو ہمیں اسی سے آج میں نے ایک میٹنگ رکھوائی جس میں سارے ایم سی انوالو تھے میڈم میرے بھی انوالو تھی ہم نے اپنے ہاؤس میٹنگ میں بھی یہ مدہ اٹھایا گیا تھا کہ جتنے بھی آوارا پشو ہیں سور ہیں یا گائیں ہیں ان کا ٹینڈر جلدی سے جلدی ہو پر لیکن نگر نگم میں اس ٹینڈر کا کوئی بھی ابھی اتا پتہ ہی نہیں جس کی وجہ سے امبالا کی جنتہ کا یہ حال ہے تو پلیس میں آپ لوگوں سے بھی یہی ونطی کروں گی کہ آپ کے چینل کے مادہم سے سب کو یہ اپنا سندیش جائے کہ جتنے بھی نگر نگم کے ادکاری ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آوارا پشووں کا ٹینڈر جلدی سے جلدی کروایا جائے ابھی تو فیلان نہیں ایسا ہی حال ہے یہاں تو میر گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ادکاری ان کی نہیں سنتے آپ بھاجپا سے سمبند رکھتے ہو آپ کہتے ہو کہ آپ کی نہیں سنتے دیکھو اس میں کوئی پارٹی واجی نہیں ہے کہ میڈم کے ایم سی نہیں سنتے یا بھاجپا کے ایم سی نگر نگم جو کاریا گیتی اپنی شیلتہ سے کرتا ہے اس میں کوئی وریدھی نہیں ہو رہی اس میں کوئی وریدھی نہیں ہو رہی وہ آج بھی وہیں ہے اور کل بھی وہیں تھا آپ کے وارڈ کے لوگوں کا عروف ہے کہ وہ آپ سے لگتا سمپرک کر رہے تھے لیکن آپ نے ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی نہیں میں کل سے ان کے ساتھ سمپرک میں ہوں میں نے ان کو یہ جتایا بھی آج اگر نہیں نگم کچھ کرتا تو ہم گونشالا والا سے بات کر کے وہ گائیں اٹھوائیں گے اس کا حل تو یہی ہے اب ایسا تھوڑی نا کہ ہم اپنے وارڈ سے کہیں پہ بھی چھوڑ دیں دیکھو وہاں کے بھی لوگ پریشان ہوئیں گے تو پلیس میں تو ان سے یہی ونطی کرتی ہوں کہ مجھے شام تک کا ٹائم دو میں تاکہ کسی گونشالا سے بات کر کے وہ گائیں وہاں چڑھوائی دی جائیں